اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ پنجاب اور خیبر پخضورخہ میں انتقابات کے لیے فنڈز کی فراہمی پر سپریم کورٹ کی دوسری ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے تین رکنی بینچ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے جاری نہیں ہو سکے ہیں سپریم کورٹ نے 14 اپریل کو ان چیمبر سمات میں 17 اپریل تک اسٹریٹ بینک کو فنڈز جاری کرنے کا حکم دیا تھا لیکن کل اسٹریٹ بینک نے وزارت خزانہ سے رجوع کیا وزارت خزانہ نے وفاقی کابینہ سے رجوع کیا وفاقی کابینہ نے قومی اسمبلی سے رجوع کیا اور قومی اسمبلی نے قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کی سفارشات کی روشنی میں فنڈز کے اجرا سے انکار کر دیا اور آج الیکشن کمیشن وزارت خزانہ اور اسٹریٹ بینکس نے فنڈز کی فراہمی کے حوالے سے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو آگاہ کر دیا ہے کہ انتخابات کے لیے فنڈز نہیں مل سکے ہیں الیکشن کمیشن نے اپنی ریپورٹ میں مزید کہا ہے کہ انتخابات کے لیے فنڈز اور امن و امان کے لیے فورس کی ادم فراہمی سے چودہ مائی کو الیکشن ناممکن ہوتا جا رہا ہے پنجاب میں سیکیورٹی کے لیے چار لاکھ چھاسٹھ ہزار اہلکار درکار ہیں پاک فوج، ایف سی اور رینجرز کے لیے وفاق کو خط لکھا مگر جواب نہیں دیا گیا بیلٹ پیپرز کی چھپائی کے لیے رقم کی اضائیگی کی آج آخری تاریخ تھی تصویروں والی انتخابی فیرستوں کی چھپائی پہلے ہی تاخیر کا شکار ہے شفاف اور منصفانہ پرام انتخابات الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے زمینی حقائق کے پیش نظر آٹھ اکٹوبر انتخابات کے لیے مناسب تاریخ ہے اگر آٹھ اکٹوبر کی تاریخ پر عمل نہ کیا تو ملک میں انارکی کا خط شاہ ہے اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک نے بھی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے جس میں رقم کی منتقلی نہ ہونے کی وجوہات شامل ہیں وزارت خزانہ کی فنڈ سے متعلق ریپورٹ سیکرنٹری خزانہ حامد یاکوب شیخ نے اٹونی جنرل آفیس کے ذریعے عدارت میں جمع کرائی ہے وزارت خزانہ کی ریپورٹ میں وفاقی کابینہ کے فیصلے اور پارلیمنٹ کو معاملہ بھیجوانے کی تفصیلات شامل ہیں اور عدالتی حکم پر اسٹیٹ بینک کو فراہم کردہ معاملت کی تفصیلات بھی ریپورٹ کا حصہ ہیں اور ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے ریپورٹ میں فنڈ منتقلی پر قانونی نقاط بھی شامل کیے ہیں اس کے علاوہ حسنات ملک اور دیگر کوٹ ریپورٹس نے یہ ریپورٹ کیا ہے کہ آلہ فوجی حکام نے پیر کو چیف جسٹس عمرتہ بندیال اور عدالت عظمہ کے دیگر دو ججوں سے ملاقات کی ہے جو پنجاب میں ہونے والے انتخابات سے متعلق اس کی سماعت کر رہے ہیں خبر کے مطابق چیف جسٹس کے چیمبر میں ججز اور آئیس آئی کے سربراہ اور ڈی جی ایموں کے درمیان ملاقات تین گھنٹے سے زائد جاری رہی جس میں انٹیلیجنس چیف نے ملک کو درپیش سیکیورٹی کے مسائل پر ججز کو بریفنگ دی اور اس ملاقات میں اٹارنی جنرل منصور اوان بھی موجود تھے خبر کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ سپریم کورٹ نے بریفنگ پر اتمنان کا اظہار کیا یا نہیں تاہم بریفنگ کے دور رس اثرات ہوں گے اگر ججوں کو یقین ہو جائے کہ ملک میں سیکیورٹی کے صورتحال پنجاب میں پولنگ کے دوران سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے فوج کی تائناتی کی اجازت نہیں دیتی ہے اس ملاقات کا نہ تو کوئی اعلامیہ سامنے آیا ہے اور نہ ہی وضاحت آئی ہے مگر ہمارے ذرائع بھی اس ملاقات کی تصدیق کر رہے ہیں اور ہمارے ذرائع کے مطابق عضالت کو بتایا گیا کہ الیکشن کے لیے دھائی لاکھ سے زائد سیکیورٹی اہلکار مانگے جا رہے ہیں اتنی بڑی تعداد میں اہلکاروں کو موبیلائز کرنے میں پندرہ دن لگیں گے پھر انہیں ٹریننگ دینا پھر انتخابات کرانا اور پھر ڈی موبیلائز کرنا اور پھر آگست کے آخر میں دوبارہ انتخابات کے لیے اتنی بڑی تعداد کو موبیلائز کرنا ان سیکیورٹی حالات میں ناممکن نظر آتا ہے اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ ایک ہی وقت میں الیکشن کرائے جائیں تاکہ یہ ساری ایکسرسائز ایک ہی دفعہ کی جائے اس کے علاوہ جیونیس کی ریپورٹر مریم نواز کے مطابق وزارت دفاع نے سپریم کورٹ میں ایک ساتھ الیکشن کرانے کی درخواست ظاہر کر دیئے اور کہا ہے کہ ملک میں جاری سیکیورٹی کی صورتحال کے پیشن نظر سپریم کورٹ پنجاب انتخابات کا حکم واپس لے عدالت سندھ اور بلوستان اسمیلیوں کی مدت مکمل ہونے پر انتخابات کا حکم دے سپریم کورٹ نے اپنے چار اپریل کے فیصلے میں لکھا تھا کہ وفاقی حکومت پنجاب اور کے پی میں انتخابات کے لیے وسائل اور معاونت فراہم کرے وفاقی حکومت انتخابات کے لیے افواج رینجرز ایف سی اور ان دیگر تمام اہلکاروں کی موجودگی کو یقینی بنایا جو بلواستہ یا بلاواستہ اس کی کمانڈ میں آتے ہیں اور جن کی الیکشن کمیشن کو سیکیورٹی اور دیگر مقاصد کے لیے ضرورت ہے اور اس حوالے سے وفاقی حکومت سترہ اپریل تک الیکشن کمیشن کو اپنا پلان فراہم کرے جو الیکشن کمیشن کے لیے قابل قبول ہو کمیشن کی معاملت سے متعلق وفاقی حکومت اور پنجاب کی نگرہ حکومت نے عدالتی حکوم پر عمل درامت نہ کیا تو کمیشن مناسب فیصلے کے لیے عدالت کو آگاہ کرے دلچسپ بات یہ ہے کہ یقم اپریل کی سماعت میں اٹونی جنرل نے انتخابات کے لیے سیکیورٹی کے معاملے پر ان چیمبر سماعت کی استعداد کی تھی تو یہ استعداد منظور نہیں ہوئی تھی اور چیف جسس نے اس پر ریماز دیئے تھے کہ ہمیں سیل ریپورٹس دے دیں ہم پڑھ لیں گے ہم صرف فوج کی بات نہیں کر رہے ہیں مسلح فوج میں ائر فورس اور نیوی بھی شامل ہیں اگر ہماری فوج حساس جگہوں پر تائنات ہے تو ہمیں ان دو افواج کے بارے میں بھی بتایا جائے اگر پاک آرمی کی نفری مصروف ہے تو دیگر سرویسز سے اہل کار لیے جا سکتے ہیں الیکشن میں ڈیوٹی کے لیے جنگ جو فوجی نہیں چاہیے فوج میں ہر یونٹ یا شعبہ جنگ کے لیے نہیں ہوتا ریٹائرڈ آرمی جوان بھی سیکیورٹی دے سکتے ہیں پیرا ملیٹری فورسز بھی سیکیورٹی دے سکتی ہیں جو وزارت داخلہ کے ماتحد ہیں بیسے بتا دے کہ الیکشن کے لیے کتنی سیکیورٹی چاہیے جو کچھ حساس چیزیں ہیں ان کو ان چیمبر سن لیں گے اسی سماعت میں چیف جسٹس نے سیکیورٹی دفاع لیفرن جنرل ریٹائرڈ حمود و رحمان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے پاس ریٹائرڈ جوان بلانے کا کوئی طریقہ اکار ہے سیکیورٹی دفاع نے جواب دیا کہ ریٹائرڈ آرمی جوان ریزرف فورس ہوتی ہے جنہیں مخصوص خلات میں بلائی جاتا ہے ریزرف فورس کی تلبیہ کے لیے وقت درکار ہوتا ہے ریزرف فورس کی تربیت بھی کی جاتی ہے چیف جسٹس نے ریماز دیئے کہ الیکشن کل نہیں ہونے پورا شیڈو لائے گا ہمیں سیلڈ فائلیں دے دیں ہم جائزہ لے کر واپس کر دیں گے آپ چند گھنٹوں بعد یا کل صبح تک ریپورٹ دے دیں سیکیورٹری دفاع کو اگلی سماعت پر آنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آئے تو کھلی عدالت میں پوچھ لیں گے لیکن اس کے بعد کیس کی کوئی سماعت ہی نہیں ہوئی اور تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا تھا اور پھر اب یہ بریفنگ دی گئی ہے ایک طرف یہ معاملہ عدالت میں زیر غور ہے اور دوسری طرف سیاسی میدان میں بھی حلچل مچی ہوئی ہے آج وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں حکومتی اتحادیوں کا اجلاس ہوا ہے جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دنیا میں ایسا کبھی ہوا ہے کہ قانون نافذ کرنے سے پہلے روک دیا جائے ایسا انوکھے فیصلوں سے عدل کے نظام کو نقصان پہنچتا ہے پارلمنٹ اور عدالت عزمہ کابینہ یہ جو ایک معاملات پچھلے کئی ہفتے سے چل رہا ہے دنیا جو ہے اس کو پر حیران پریشان ہے کہ کبھی ہوا آج تک کہ ایک قانون ابھی اس نے حتمی شکل اختیار نہیں کی وہ قانون اپنی اصل صورت میں نہیں آیا اور اس کو عدالت عزمہ کا ایک تین ممبر کا بینچ کہہ دے کہ جناب ہم اس کو پر سٹے گرانٹ کر رہے ہیں صدر کو کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اسینٹ کرے یا نہ کرے یہ اپنے نافذل عمل نہیں ہوگا یہ دنیا میں کبھی اس طرح کی بات نہیں ہو حکومت اتحادیوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آگئی ہے جس میں ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے اپوزیشن سے مذاکرات کے معاملے پر اسرار کیا ایم کیو ایم بی این پی اور خالد مقصی کی جانب سے بلاول بھٹو کے مذاکرات کے موقف کی تائید کی گئی چودری سالک اور موسین داور نے بھی بلاول بھٹو کے موقف کی تائید کی لیکن جی ایو ای نے مذاکرات سے متعلق بلاول بھٹو کے موقف کی مخالفت کی اور موقف اپنایا کہ امران خان کو اس سیاسی قوت نہیں ہے ڈائیلوگ کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ شازین بکٹی نے کہا کہ ہم ڈائیلوگ کے مخالف نہیں تاہام امران خان ایک جھوٹا انسان ہے امران خان بھروسے کے لائق نہیں ہے اجلاس میں بلاول بھٹو زداری نے کہا کہ باتچیت کے دروازے بند کر دینا ہمارے اصولوں کے خلاف ہے باتچیت کے دروازے بند کر دینا غیر جمہوری اور غیر سیاسی بھی ہے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ڈائیلوگ کا راستہ اختیار کر کے ملک کو بہران سے نکالا جائے اس کے بعد حکومتی اتحادیوں کا اجلاس ڈائیلوگ کے معاملے پر کسی تفاقی رائے کے بغیر ختم ہو گیا سارے اصول کے حال پر بات کریں گے وزیر دفاع خواد عیسی صاحب امار ساتھ مونی خواد صاحب بہت شکریہ ہمیں شمع جوائن کرنے کے لیے یہ ظاہر معاملہ آپ کی وزارت سے تعلق رکھتا ہے یکم اپریل کی سماعت میں یہ ہوا کہ ٹارڈی جنرل نے کہا بریفنگ لے لی جائے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس پر مگر سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ ریپورٹ دے دیں ہم ریپورٹ دیکھیں گے ضرورت پڑی تو آپ سے بریفنگ لے لیں گے اب اچانک یہ خبر آتی ہے کہ کل بریفنگ ہوئی ہے عضب کی ان حالات میں ہوئی ہے حکومت نے کہا عدالت سے کہ بریفنگ لے لیں عدالت نے بلائے کہ بریفنگ لے لیں کہ ڈی جی آئی سائے ڈی جی آئی مو سیکیورٹری دفاع ان کی خبر آ رہی ہے کہ بریفنگ دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شازیب یہ یکم اپریل والا جو سویشن ہم نے کی تھی یہ اسی کا ایک کانٹینیوشن ہے جو کل بریفنگ ہوئی ہے اور سیکیورٹری ڈیفنس اور ان کے ساتھ میسٹری کے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریپریزنٹیوز تھے جو سیکیورٹی کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ دے سکتے تھے اور انہوں نے دی اور یہ خاصی دھیر اس کے اوپر جو ہے وہ تباگلہ خیال جو ہے سپریم کورٹ کا جو میرا خیال ہے کہ تیم رکمی جو رینس کا انہوں نے پرائیوٹ لی ساری بریفنگ دی تو یہ اس کا ڈیٹیل ہے مگر 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 خان صاحب یہ خبر آ رہی ہے ظاہرہ ہمیں جو ہمارے ذرائع سے پتا چلی ہے کہ یہ بتایا گیا عدالت کو کہ دھائی لاکھ سے زائد سیکیورٹی آفیشلز کو پہلے موبیلائز کرنا پھر اس کے بعد انہیں ٹرین کرنا پھر انتخابات کا ہونا پھر انہیں ڈی موبیلائز کرنا پھر آگست کے بعد ایک اور الیکشن پروسس شروع ہوگا انہیں پھر موبیلائز کرنا پھر ڈی موبیلائز کرنا لائنڈ آڈر کی سیچویشن پہلے ہی ایسی ہے تو بہتر ہے کہ یہ سب ایک ہی تاریخ میں انتخابات ہو جائے سارے کے سارے مجاہش کے کہ یہ پوری ایک سائز کی جائے کیا ہے یہ درست ہے جی 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 یہ آپ کی جو جو بھی آپ کی انفرمیشن ہے وہ خاصہ قریب ہے جو بھی حقیقت ہے اس کے قریب ہے یہ چیزیں جو ہیں اسی ساری آرگومنٹ کے جو آپ نے جو بتایا ہے سب تو اگر عدالت نے اب بھی حکم دیا کیونکہ عدالت نے اسٹیٹ بینک کو پہلے حکم دے دیا تھا اس کے بعد آج ریپورٹس جمع ہو گئی الیکشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ معاملات نہیں آگے بڑھ پا رہے ہیں تو اگر عدالت نے ڈیلیٹ حکم دے دیا کہ نیجی سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے پھر کیا ہوگا دیکھیں یہ تو we'll cross that bridge when we come to it لیکن میں جو آپ کو ایک ویک سی بات آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں کہ جو پارلیمنٹ نے کل جو لے لی ہے فنڈز مہیہ کرنے بھی پوزیشن جو ہے وہ بلکل واضح ہے یہ آرگومنٹ جو ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے آلٹیمیٹ آثارٹی تھی ان فنڈز کو جو ہے وہ سینکشن کرنے کی انہوں نے اس پروپوزل کو ریجیٹ کر دیا ہے تو پارلیمنٹ کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی واضح ہو کے سامنے آتی ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرے حالات ہیں جو پہلے ہم نے بات کی ہے سکیورٹی کے حوالے سے وہ اور پھر الیکشن کمیشن بھی آج جب ہی میں نے ٹکر دیکھ رہا تھا چل رہے تھے ٹی وی کے اوپر کے الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جی آپ ایک وقت پہ الیکشن کرائیں نہیں تو مختلف اوقات پہ اگر الیکشن ہوئے تو انہارکی کا جو ہے نا وہ خدشہ ہے آپ already جو ہے پولٹیکل ٹینشنز جو ہے نا وہ بڑے ہائٹ پہ پہنچی ہوئی ہیں بڑی اس وقت تشویشناک صورتحال ہے پولٹیکل ٹینشنز کی تو اگر اس میں الیکشن میں تو ویسے بھی ٹیمپریچرز جو ہے ہائے ہو جاتے ہیں traditionally یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دوام ممالک میں ٹیمپریچرز جو ہے الیکشن کے دوران ہائے ہوئیتے ہیں لوگ اپنی پیشٹ ٹوڈیشنز جو ہیں وہ ان پہ آ جاتے ہیں اور ایک آمنہ سامنا ہو جاتا ہے جس طرح ایک بیٹل فیلم میں ہوتا ہے تو اس صورتحال میں جو ہے اگر یہ الیکشنز ہوئے جو already ایک ٹینشن کی صورتحال ہے تو اس میں جو ہے وہ خدشہ ہے کہ مزید ڈیٹریٹ ہو جائے گی اور الیکشن کا جو ایکسرسائز جو ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشکان آ جائے گی یہ صورتحال ہے ہمیں نظر آیا تھا کہ عضالت کا بھی between judges بھی بڑھ گیا تھا پھر between government اور between court بڑھ گیا تھا پھر parliament اور court سامنے والی صورتحال پیدا ہو گئی آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ ریپورٹ جمع ہونے کے بعد پارلیمنٹ کی 21 ارب روپے کی ستدہ مسترد ہونے کے بعد پھر سیکیورٹی حکام کی طرف سے بریفنگ کے بعد یہ معاملہ اب واقعی ایک دفعہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے یہ آپ کی توقع ہے یا عضالت کا کوئی بھی order آ سکتا ہے جس کے لئے آپ تیار ہیں دیکھیں میں عضالت کو کتی طور پر protect نہیں کروں گا وہ ان کا اپنا ایک حدود ہیں میں ان کو violate کرنے کی کوشش نہیں کروں گا لیکن جو حالات مجھے نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے ان حالات میں مجھے ہوتے نظر نہیں آ رہے کتی طور پر ہوتے نظر نہیں آ رہے پاکی اللہ غیب کا علم جانتا ہے میں تو جو سیاسی اور کرکی اسیت سے جو حالات اور واقعات دیکھ رہا ہوں جو اس وقت جو موسم کی جو ہے وہ سیاسی موسم کی جو آثار مجھے نظر آ رہے ہیں اس میں یہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آئے اور جس طرح آپ نے ابھی کہا ہے کہ مختلف ادارے جو ہے وہ ایک دوسرے قیام میں سامنے آ گئے ہیں ایک قسم کا ایک constitutional gridlock جو ہے نا وہ create ہو گیا ہوا ہے ایک lock jam جو ہے وہ ہو گیا ہوا ہے اور اس میں election کروانا جو ہے بزاتے خود میرا خیال ہے it will not be fair to the people of پاکستان or to the electorate of پنجاب کیونکہ KP میں تو میرا خیال ہے nobody is interested to hold elections over there یہ صرف پنجاب کا جو ہے اس کے پیچھے دیکھیں شاہدے پنجاب پہ کیوں insist کیا جا رہا ہے یہ 65 فیصد آبادی کا صوبہ ہے اس میں election پہلے کرا دیے جائیں اور باقی ملک میں election تینوں صوبوں میں بھی اور وفاق میں بھی later کروائے جائیں تو پنجاب جو ہے اس position میں ہوگا کہ ان elections کو manipulate کر سکے اب جب پنجاب کو آپ manipulate کرنے کی جو ہے اجازت دے دیتے ہیں پہلے election کروا کے وہاں پہ جو بھی شیاسی اکومت آتی ہے جو بھی شیاسی پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اس position میں ہوگی کہ وہ manipulate کر سکی election سے پہلے election والے دن اور post election بھی manipulation ہو سکی اس صورتحال میں آپ وفاق کو irreparable damage کر رہے ہیں نقابل اطلافی نقصان جو ہے پہنچا رہے ہیں جو constitution کے framers خالق جو تھے ان کے ذہن میں جو بھی amendments later آتی رہیں ان کے خالق election کرانکے election کے اوپر minimal جو ہے وہ chances رکھیں ہم سوالی انشان جو ہے ان کے اوپر election پہ آئے تو وہ بڑا minimum یہ آپ کا جو نکتہ ہے یہ اہم ہے کہ وہ جلدی جو ہے یا وہ اس طریقے سے حکم نہیں آ رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں election کے حوالے سے عدالت کی طرف سے جس طریقے سے پنجاب کے حوالے سے آ رہے ہیں مگر جب آپ یہ کہتے ہیں آپ کو election نہیں ہوتے نظر آ رہے تو یہ میں میں ہوتے نظر نہیں آ رہے یا اکٹوبر میں ایک ساتھ بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے کیونکہ جب ایک دفعہ اس بات کا سہارہ لیا جائے گا کہ لائنڈ لائنڈر کے مسائل ہیں موبیلائزیشن ڈی موبیلائز کرنا تو یہ بات خاصتہ کسی انارکی کا یا کسی لائنڈ آٹر سیچویشن کا جو ہے وہ ون ٹائم ہوگا یہ چار پانچ مہینوں کے ایک سٹینڈ نہیں ہوگا دوسری بات جو ہے election commission جو ہے وہ بھی یہی بات کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ آسانی ہوگی کہ ہم election جو ہے ایک دن ہی ہوں election جس طرح پازی میں ہوتے رہے ہیں ان election کو manage کرنا بھی آسان ہوگا اور ان کی verdict جو ہے ہماری تاریخ ہے سیاسی تاریخ یا انتخابات کی تاریخ جو ہے اس کی اگر backdrop میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ authentic ہوگی اگر ایک ہی وقت میں election اکراتے ہیں ایک آپ لوگوں کی امید تھی کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں گے پھر election میں جائیں گے ہمیں وقت ملے گا مگر نظر آیا کہ مہنگائی بڑھتی چلی گئی نواز شریف صاحب نے واپس آنا تھا وہ بھی نہیں آئے وہ سعودی عرب تو چلے جائیں بجائے پاکستان آئیں گے حالا کہ پاکستان میں بھائی کی حکومت ہے تو آگست میں ہو جائیں آج ہو جائیں آکٹوبر میں ہو جائیں آپ کے حالات پر فرق کیا پڑ جانا ہے آپ کے لیے الیکشن کا پروسیس اتنا ہی مشکل رہے گا آج آپ کو نظر آرہ رہ نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ سکتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا جو آپ ٹیمیزم ہے وہ مس پلیس ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آخری چند آفتوں میں یا اپ ڈیڑھ دو مہینے میں یا آنے آنے والے جو گھزر گئے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر سیچویشن بیٹر ہو جائے کوئی ایسی انزائیٹی والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے فکر بند ہم ضرور ہیں لیکن کوئی ایسی انزائیٹی والی بات نہیں ہے کہ باقی عوام کی عدالت ہے اس زمین کے اوپر تو وہ ان کا جو بھی ورڈکٹ ہوا ایکسیپٹیبل ہوگا کیسے ہوگی ایکانومی تو نہیں سمجھتی نظر آرہی نواز شریف صاحب واپس آتے نظر نہیں آرہی تو صورت اللہ کیسے بہتر ہوگی ایک اور آثرا تھا مریم نواز صاحب ترازو کے پلڑے برابر کریں اور وہ چاہتی تھی کہ پہلے انصاف پہلے تصاف پھر اس کے بعد ہوگا الیکشن انتخاب بگر وہ بھی نظر آرہا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ ایسا نہیں ہوا جس کی آپ لوگ توقع کرتے تھے تو کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو آج الیکشن ہو یا اکٹوبر میں ہو اور آپ کے فیور میں بات جا رہی ہو میں اگر آپ کچھ دیر انتظار کر لیں انشاءاللہ اللہ بہتر ہوں گے آئی ایم 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 بہتر آرہا ہے بجٹ ہم دیں گے اس میں ہم دیفنیٹی ایم دینے کی پش کریں گے اس سارے فیکٹرز آنے ہیں اس لیے آج ایپرل کے میڈل میں بیٹھ کے ہم کنکلوجن نہ نکالیں میرا خیال ہے می بی ٹو منس لیٹر خیر کریں لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس الیکشن جو الیکشن کے جس آپ اور میں بات کر رہے ہیں ساری ملک بات کر رہے ہیں سارے ادارے بات کر رہے ہیں امران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ اگر مجھے مجارٹی نہ ملی تو میں تسلیم کروں گا میں سمپل مجارٹی میرے پاس ہو گئی میں پھر الیکشن کروا دوں گا میں پھر اسیمبلی توڑ دوں گا تو یہ ایک شخص کی خواہش کے اوپر جو ہے اگر آپ نے سارا ملک ساری قوم سپن میں آئی ہوئی ہے یہ پاسبل نہیں ہے اس کی جو بھی کوسٹ ہو we have to stop this mad test آپ کہہ رہے ہیں کہ آج اتحادیوں کے جلاس میں حالکہ بہت زیادہ کہا گیا کہ مذاکرات ہو بہت ابھی بھی ہامی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو انگیج کیا جائے اور مذاکرات کر کے کوئی حل نکال آ جائے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بندہ یہ شخص یہ بات کہہ رہا ہیں اور جو بندہ بار بار خیر اب تو این ار او خود بھی مانگ رہے ہیں ان کے آواریوں کے پلوز ساتھی جو ہیں کہ عمران خان کے ساتھ مقدمے جو ہیں ان کے مذاکرات کے لیے شرط ہے کہ پہلے ان کے خلاف مقدمے سارے ختم کیے لیا یہ آپ نے بھی پڑا ہوگا میں نے بھی پڑا بیان میڈیا بھی ہوا ہے سراج لکھ صاحب نے اس کے تردید کیا کہ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی تھی مگر میڈیا پر یا خبر چلی سراج صاحب نے اس بات کی تردید کی دیکھیں سراج چلیں میں اس پہ کمنٹ نہیں کرتا مذاکرات سے لیکن مذاکرات کا ایک فریم ورک یا ایجنڈا یا مقاصد پہلے دیفائن ہو جائیں بجائے اس کو پیس مل کے جی ابھی تو صرف ہم مذاکرات کرنے میں اس کے آمی نہیں ہوں میں آپ پارٹی کا اپنی نہیں دے رہا لیکن یہ جو ہے کہ آپ پیس میل مذاکرات بہت ہوئے ہیں اور ان کا کیا ریزلٹ نکلا ہے مگر آپ لوگ آئے تھے ووٹ کی عزت دور سارے نارے لگا کے مگر اب تو کل وزیر قانون صاحب نے بتایا کہ اکٹوبر تک بھی جنرل باجوا کے کہنے پر عدالت کے جج کے حوالے سے آپ لوگ رکاوٹ ہٹا رہے تھے چیف جسس کی بات مان رہے تھے نومبر میں جانا تھا اس سے پہلے توسی مانگ رہے تھے یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے آپ ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑنی ہے پسپائی آئینی پسپائی ہوگی کہ واپس اپنی حدود میں جائیں پر اپنے حدود میں رہ کے اس ملک کے عوام کے لئے اپنا کردار ادا کریں بجائے اس کے کہ میں عدلیہ میں مداخلت کروں عدلیہ پارلیمنٹ میں مداخلت کریں پارلیمنٹ جو ہے اسٹیبیشمنٹ میں مداخلت کریں اسٹیبیشمنٹ الیکشن میں مداخلت کریں یہ نہیں ہوگا یا میڈیا جو ہے اپنے مفادات کا تحفظ کرے بگ بزنس جو ہے وہ ہر پورٹ ٹیل کے ساتھ چمٹ جائیں اور وہ اپنے مفادات کا تحفظ کریں نو ہی ہی ملک بننا کیا ہے اس خدا کے لیے دروازے کھٹائے جا رہے ہیں مذاکرات کے لیے یہ نہیں ہے مگر آپ کے اپنے علم میں ہے کہ جنرل باجوا نے چیف جسس سے مطالق کیا گیرنٹی دی تھی کہ اگر یہ نومنیشن ہو جائے تو کیا تھا وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ ان دو جسس کو جو ہے جو ہے سپریم پورٹ کے اوپر تو ہم نے ہم نے روم فور جو 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 ہے ہوسیلیٹی کم ہو جائے گی ادھر سے بھی ہوسیل رویہ نہیں ہوگا جی بلکل بلکل بھی یہ ایک قسم کا سویٹنر تھا ہمارے اور اگلیہ کے تعلقات کے لئے مگر وہ پھر بیک فائر ہی کیا فائدہ نہیں ہوا نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا بلکہ اس کی قیمت بڑا مہنگا پڑا میں قیمت ادا نہیں یعنی وہ کہتے ہیں سو پیاز بھی کھائے اور ساتھ ڈیٹیل میں بہت ایلیشن کمیشن نے بھی کہہ دیا کہ ممکن نہیں نظر آتا آٹھ اکٹوبر کو نہ ہوئے تو نارکی کا خدشہ ہے کل سیکیورٹی حکام نے بریفنگ دی آلہ عدلیہ کو جس کو خواج دیکھیں شازے بھائی میں جب بھی آپ مجھ سے پوچھتے تھے تو میں آپ کو اس لیے کہتا تھا کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آرہے کہ جو اصلیت ہے جو سچائی ہے وہ ہمارے جو سیاستدان ہیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے وہ پوری سچائی اپنی زبان پر لاتے نہیں اور کیونکہ وہ زبان پر لاتے نہیں تو میڈیا پر نظر نہیں آتی ہے اور اگر کبھی میڈیا جو ہے وہ سامنے لانے کی کوشش کرے تو پھر میڈیا کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تو اس وقت بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی آنے والے دنوں میں کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ آپ کو خود بخود پتا چلے گا کہ میں کیوں کہہ رہا تھا مارچ کے مہینے سے کوئی الیکشن نہیں ہونا جبکہ سپریم کورٹ بار بار کہہ رہی تھی کہ الیکشن کراؤ ہو الیکشن کراؤ دیٹ پر دیٹ دیرہی ہے الیکشن ججز کی تقریری کا معاملہ جو ہے اس پہ جو ڈیڈ لاگ تھا حکومت اور سپریم کورٹ کے درمیان وہ ختم ہوا تھا تو اس سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ باجوا صاحب جب یونی فارم میں تھے تو وہ کہاں کہاں پہ کیسے مداخلت کرے تھے اور مسلم لیگ نون جو عمران خان کو کہتے ہیں تم سیلیکٹڈ ہو تم دھاندلی سے آئے تھے حالانکہ ان کو پتا ہے کہ یہ دھاندلی کس نے کی تھی اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں جو آنے والے دنوں میں تھوڑا تھوڑا مولانا فضل رمان صاحب بولیں گے اور شباز شریف صاحب کو بھی بولنا پڑے گا اور آخر میں پھر عمران خان صاحب بھی پورا سچ سامنے لے کے آئیں گے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے سب کو فائدہ ہوگا ان کو نقصان ہی نقصان ہے تو صورتحال یہ ہے اسلامباد میں بار بار پوچھتے ہیں اسلامباد میں ہونے کیا جا رہا ہے تو اسلامباد میں جو ہونا ہے وہ اسلامباد میں سب کو پتا ہے لیکن وہ اپنی زبان پہ لانے کی حمد کسی میں نہیں ہے اور وہ جو بھی ہے اس میں پاکستان کا کوئی سب تو اس سب میں بقاعدہ نظر آیا کہ کسی دن لگتا تھا کہ حکومت بندگلی میں چلی گئی ہے کبھی لگا کہ عدالت نے جس طرح سے معاملے کو ٹیک اپ کیا اور صرف پنجاب کے الیکشن کو سیریس لیا خیمر پختون خواہ کے الیکشن پر اتی سجید کی نہیں دکھائی تو معاملہ کہیں عدالت تو اب بندگلی میں نہیں جا رہی ہے اب جبکہ پارلیمنٹ کا سہارہ لے لیا اور نظر آ رہا ہے اور حکومت بڑی کانفرنٹ ہے کہ پرائیم نیسٹر پر یا کابینہ پر کوئی نہیں توہین عدالت کی تلوار لٹک رہی ہے تو کیا عدالت بندگلی میں ہے کیسے راستہ نکلے گا جب عدالت نے حکومی دیا کہ چودہ موئی اور عالمی الیکشن ہونا اور الیکشن کمیشن نے بھی ہاتھ اٹھا لی ہیں اس کے علاوہ سیکیورٹی حکام کی جو بریفنگ کے اطلاع تاری انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا لی تو پنجاب گورنمنٹ کے درمیان یا الیکشن کمیشن کے درمیان رہنے دیتے سپریم کورٹ کے دو ججز نے کہا جی آپ از خود نوٹس لیں اور وہ جناب آپ از خود نوٹس لینے پر آپ تیار ہوگئے اور اس از خود نوٹس کے بطن سے جن پیچیدگیوں نے جنم لیا ہے اس وقت وہ بادل آپس میں ٹکڑائیں بجلی کڑ کے اور ایک طفان آئے جس میں پتہ نہیں کیا کچھ بیہ جائے گا تو اب اس میں مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کو کس نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ دو جج صاحب آن جو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں از خود نوٹس لیں تو انہوں نے لے لیا اب ان کو پہلے کچھ ججز کے بارے میں گمان تھا کہ یہ میرے ساتھ ہیں پھر ان کو گمان ہوا کہ یہ میرے ساتھ نہیں ہیں پھر اب جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن اس میں میں ہی سمجھتا ہوں گی جو پارلیمنٹ سے جو قراردادیں منظور ہوئی ہیں پارلیمنٹ نے جو لیجسلیشن کی ہے وہ پرسن سپیسیفک ہے اس لیے کہ اس کا مقصد صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کو نیچہ دکھانا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے بھی جو فیصلے دی ہیں اس میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو اس میں دونوں نے اپنے ساتھ اچھا نہیں کیا نہ پارلیمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیئے تھا نہ چیف جسٹس کو یہ کام کرنا چاہیئے تھا بند گلی میں نہ تو چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں نہ پارلیمنٹ جا رہے ہیں بند گلی میں تو صرف پاکستان کا آئین چلا گیا ہے جس کی یہ اپریل کا مہینے میں پچاسویں سالگرہ ہے یہی ایک سب سے بڑا ایک میرے خیال میں ایک اس وقت پاکستان کے ساتھ سانیہ ہے ٹریجڈی ہے ایک نیشنل ٹریجڈی ہے کہ آئین پاکستان کی پچاسویں سالگرہ پہ پاکستان کا آئین پیٹ نہ ہو جائے اور تباہ و برباد نہ ہو جائے کیونکہ اگر یہ آئین تباہ و برباد ہو گیا تو اس کے بعد دوبارہ پھر کوئی نیا آئین جو ہے اس پہ کسی کا کوئی اتفاق رائے نہیں ہوگا مگر آپ کے جو انٹریو تھا زرداری صاحب کے ساتھ اس میں نظر آ رہا تھا کہ زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی مذاکرات کے ذریعے راستہ نکلے اکٹوبر کی وجہ ہے حکومت ذرا پیچھے آ جائے پھر ایک کمیٹی بھی پیپلز پارٹی نے بنائی کائرہ صاحب گلانی صاحب نوید قمر صاحب اس میں شامل ہیں آج جو اتحادیوں کا اجلاس ہوا اس کی بطلہ یہی ہے کہ بلاول پھوٹو زرداری نے انسسٹ کیا کہ مذاکرات ہونے چاہیے تو یہاں سے کوئی راستہ نکلنے کی امید ہے نہیں یہاں سے راستہ نکلنے کی کوئی امید نہیں ہے دیکھیں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں پیپلز پارٹی کیوں چاہ رہی ہے مذاکرات ہوں اس لیے کہ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کم از کم ایک صوبے میں جب بھی الیکشن ہوگا تو ایک صوبے میں تو دوبارہ ہماری حکومت آئے گی تو کسی قسم کی انسیکیورٹی نہیں ہے ان کو پی ٹی آئی والے کیوں کہتے ہیں بار بار رکے الیکشن کرائیں الیکشن کروائیں ان کو پتہ ہے پنجاب میں ہمیں مجارٹی مل جائے گی خیبر پختونخواہ میں بھی مل جائے گی بلوچستان کے بارے میں وہ شور نہیں ہے اور سندھ کے بارے میں وہ شور نہیں ہے لیکن دو صوبوں کے بارے میں وہ شور ہیں تو جس جس کو انسیکیورٹی کا احساس نہیں ہے جو جو عدم تحفظ کا شکار نہیں ہے وہ کہہ رہا ہے الیکشن کرو مذاکرات کرو اور جس کا پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا فوری طور پہ تو ہمارے تو بخیے ادھڑ جائیں گے اور ہماری تو ووٹر جو ہیں جو پٹرول کی قیمتوں میں ہم نے اتنا اضافہ کیا ہے اور مہنگائی کا طفان لے کے آئے ہیں تو ہماری تو ووٹر نے ہمارے خلاف بدلہ لینا ہے انتقام لینا ہے ووٹ کے ذریعے تو بھاگ رہے ہیں وہ الیکشن سے یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہئے تو جو آج اجلاس تھا اس اجلاس میں بلاول صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ منت سوائیت کر رہے تھے کہ بھئی پلیز آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ جمہوریت خطرے میں ہے آئین پاکستان خطرے میں ہے اگر ہم نے مذاکرات نہیں کیے الیکشن کی ڈیٹ پہ رازی نہ ہوئے تو کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جائے گا لیکن شاید جو انسیکیورٹی عدم تحفظ کی شکار جو سیاسی قیادت ہے اس کا یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان میں آئین ختم ہو جاتا ہے یہ سسٹم ڈی ریل ہو جاتا ہے تو شاید ان کو اس کا بہت فائدہ ہو جائے گا پھر تو الیکشن ڈیڑھ دو سال تین سال کے لیے نہیں ہوگا تو ان کا یہ کیچ ہے لیکن جن کا انٹرسٹ ہے اس سسٹم کے سروائیول میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور ان کے کچھ اتحادی وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ نکلے اب مسلم لیگ نون کہتی ہے جی رانہ سناؤلہ صاحب کہتے ہیں جی الیکشن تو اب اکتوبر میں ہوگا تحریکن صاحب کہتی ہے نہیں الیکشن چودہ مئی کو ہوگا پیپلز پارٹی اور اس کی جو اتحادی جماتی ہیں کچھ ہم خیال جماتے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ چودہ مئی اور دو اکتوبر کے درمیان کی کوئی ڈیٹ جو ہے اس پہ ہم بات چیت کر لیں لیکن اب آپ خود سوچیں نا کہ چودہ چودہ مئی اور دو اکتوبر کے درمیان اگر کوئی اگست یا ستمبر کی ڈیٹ بنتی ہے تو اس اگست یا ستمبر میں بھی اگر الیکشن ہوگا تو کیا پنجاب میں مسلم لیگ نون سویپ کرے گی بہت شکریہ حمد میند صاحب کی گفتو کو آپ نے سنی اور یہ درست بات ہے کہ اس وقت اگر نون لیگ الیکشن نہیں چاہ رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں نظر آرہا ہے کہ پنجاب میں تحریک انصاف ان سے زیادہ پاپنر ہے اس وقت سپریم کورٹ اور سیاسی ایوانوں میں جو فوکس ہے وہ بھی پنجاب کے سبائی اسمبلی کے انتخابات پر ہی ہے پنجاب میں سبائی اسمبلی کی تحلیل کے نوے دن بعد الیکشن پر دھوڑ دیا جا رہا ہے لیکن اس ساری صورتحال میں پنجاب اسمبلی سے صرف چار دن بعد تحلیل ہونے والی خبر پرستان خواہ کی سبائی اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے ابھی تک کچھ بھی واضح نہیں ہو سکا ہے جبکہ سپریم کورٹ کی بھی ساری توجہ پنجاب میں انتخابات پر ہے پنجاب اور خبر پرستان خواہ کی اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے بعد حکومت کی جانب سے تاریخ نہ دی جانے پر پی ٹی آئی نے فروری میں لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جس کے بعد دس فروری کو لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو گورنر پنجاب سے مشاورت کے بعد فوری تاریخ کا اعلان کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ الیکشن کمیشن اس بات کو یقینی بنائے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نوے دن کے اندر الیکشن ہو مگر گورنر پنجاب اور الیکشن کمیشن اس فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل میں چلے گئے جبکہ خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں نمائیہ پیشرف نہیں ہو سکی اور اسی دوران سولہ فروری کو جسٹس اجازالحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی نے موتن سی سی پیو لاہور غناب محمود ڈوگر کا کیس سنتے ہوئے اچانک پنجاب میں وقت پر انتخابات نہ ہونے پر تشمیش کا اظہار کر دیا اور معاملہ از خود نوٹس کے لیے چیف جسٹس کو بھید دیا پھر چیف جسٹس نے اس معاملے پر از خود نوٹس لے لیا اور یوں اس کیس میں سپریم کورٹ نے یکم مارچ کے اپنے فیصلے میں گورنر خیبر پختونخواہ کو الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا تھا پھر اس کے بعد جب معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ پہنچا تو چار اپریل کو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں ایک بار پھر نوے دن میں انتخابات کی اہمیت کی بات کی اور لکھا کہ آئین اور قانون الیکشن کمیشن کو نوے دن سے آگے الیکشن کی تاریخ بڑھانے کا اختیار نہیں دیتے اس کے بعد عدلت نے پنجاب میں انتخابات کے لیے چودہ مائی کی تاریخ دے دی مگر خیبر پختونخواہ کے حوالے سے لکھا کہ خیبر پختونخواہ میں انتخابات سے متعلق بھی درخواست گزار نے ریلیف مانگا اس حوالے سے جو وکیل خیبر پختونخواہ کے گورنر کی طرف سے پیش ہوئے اور پھر وہ اپنی پیشی سے ایک سیاسی جماعت کے موقع کی وجہ سے دستبردار ہو گئے کیونکہ وہ وکیل اس سیاسی جماعت کی نمائندگی بھی کر رہے تھے اس لیے گورنرل خیبر پختونخواہ کی عدالت میں کوئی نمائندگی نہیں تھی اس صورتحال میں خیبر پختونخواہ سے متعلق معاملات پر غور نہیں کیا گیا اور درخواست گزار کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس حوالے سے مناسب فورم پر ریلیف حاصل کرنے کے لیے درخواست دائر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ نے اپنے اس فیصلے میں پنجاب منتخابات کے حوالے سے تو تاریخ دے دی حالانکہ اس حوالے سے لاہور آئی کورٹ کا حکم موجود تھا جس کا ذکر جسی جترمیل اللہ نے اپنے نوٹ میں بھی کیا مگر اس کے باوجود عدالت نے تاریخ دے دی لیکن خیبر پختونخواہ کے حوالے سے کوئی تاریخ نہیں دی حالانکہ خیبر پختونخواہ میں انتخابات کے حوالے سے کوئی عدالتی فیصلہ بھی موجود نہیں تھا پھر اس کے بعد پیر دس اپریل کو تاریخ انصاف نے خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی تاریخ کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے تاریخ انصاف کی درخواست پر اعتراضات لگا کر اسے واپس کر دیا اور کہا کہ پی ٹی آئی نے آئینی درخواست دائر کرنے کی واضح وجوہات دائر نہیں کی کی پی انتخابات سے مطالق درخواست اعتراضات کے ساتھ واپس کی جاتی ہے پھر اس کے بعد تاریخ انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جہاں جسٹس ایجاز انبر اور جسٹس شکیل احمد نے گزشتہ ہفتے جمعیرات کو اس کی سمات کی درخواست گزاروں سپیکر خیبر پختونخواہ اسیمبلی مشتاہ غلین عدالت کو بتایا کہ ہرطال ہے اس لئے وکلا پیش نہیں ہو سکتے جس کے بعد عدالت نے وفاقی اور سبائی حکومتوں گورنرل خیبر پختونخواہ اور صدر کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سمات انیس اپریل تک ملتبی کر دی اور یوں خیبر پختونخواہ میں انتخابات کی کوئی تاریخ سامنے نہیں آسکی ہے اور سپریم کورٹ کی بھی ساری توجہ پنجاب پر ہے ترویہ ہی نہیں پی ٹی آئی کے ایک سو تکیس آرائکین کے استیفوں کی منظوری کے بعد قومی اسیمبلی میں یہ نشستیں بھی خالی ہیں جن میں سے تقریباً اسی نشستوں پر ساٹھ روز کے اندر زمنی انتخابات ہونے تھے لیکن ملکی پانچ ہائی کورٹس ان زمنی انتخابات کو محتل کر چکی ہیں جمکہ قومی اسیمبلی کی مدد چودہ آگست کو پوری ہونی ہے اور آئین کی شک دو سو چوبیس چار یہ کہتی ہے کہ اگر قومی اسیمبلی کی کوئی نشست اسیمبلی کی مدد ختم ہونے سے ایک سو بیس دن یعنی چار ماہ پہلے خالی ہو جائے تو اس پر ساٹھ دنوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں لیکن صورتحالی ہے کہ زمنی انتخابات کروانے کے لیے ساٹھ دنوں کی مدد پہلے ہی ختم ہو چکی ہے جبکہ موجودہ قومی اسیمبلی کی مدد آگست کے مہینے میں پوری ہونی ہے یعنی تقریباً ایک سو بیس دن بعد موجودہ اسیمبلی اپنی مدد پوری ہونے پر تحلیل ہو جائے گی اور نتیجاً قومی اسیمبلی کی خالی نشستوں پر زمنی انتخابات نہیں ہو سکیں گے حالانکہ آئین تو یہاں بھی واضح تھا اور اس وقت ساری توجہ اور افتلافات پنجاب میں انتخابات پر ہیں پرامی بری شامل کرتے ہیں عمران خان کو آج کے مقدمات میں اعلیٰ دالتوں سے ایک بار پھر ریلیف مل گیا ہے سلام آباد ہائی کورٹ نے آج آٹھ مقدمات میں عمران خان کی عبوری زمانت میں تین مئی تک توسیح کر دی ہے جبکہ لاہور آئی کورٹ نے عید کی تاتلات کے دوران زمان پاک میں آپریشن کی خدشے پر عمران خان کو حراسہ کرنے سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ عمران خان کو اگلی سماعت تک غیر قانونی طور پر حراسہ نہ کیا جائے سوالے سے عمران خان نے لاہور آئی کورٹ میں درخواست آئر کر دی تھی اور آج خود پیش بھی ہوئے عمران خان کی درخواست پر جسٹس علی باقی نچفی کی سربراہی میں پانچ رکی میچ نے سماعت کی اور عمران خان نے روز ٹرم پر آ کر کہا کہ لوگ مجھے پچاس سال سے جانتے ہیں تو جسٹس علی باقی نچفی نے ریماز دیے کہ یہ باتیں نہ کریں ہم آج آپ سے کچھ نیا سننا چاہتے ہیں تو پھر عمران خان نے موقع پر تیار کیا کہ مجھے ان کی باتوں سے ایکشن کا کنفرم ہو گیا ہے انہوں نے چھبیس گھنٹے میرے گھر پر حملہ کیا میرے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں کہ یہ آپریشن کریں گے تو جسٹس علی باقی نچفی نے ان سے کہا ہمارا نہیں خیال کہ پانچ چھ دن یہ کچھ کریں گے اس موقع پر پنجاب حکومت کے وکیل نے جواب دیا کہ ہم قانون سے ہٹ کر کچھ نہیں کریں گے تو جسٹس علیہ نیلم نے ریماز دیے کہ جب یہ کہتے ہیں تو شک پڑ جاتا ہے تو پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ کسی کے لیے خصوصی کچھ نہیں ہونا چاہیے اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ یہاں تو آئین پر کوئی نہیں چل رہا ہے سماعت کے بعد عمران خان نے حکومت کو اگلی سماعت تک عمران خان کو غیر قانونی طور پر حراسان کرنے سے روک دیا اس کے علاوہ آج عمران خان نے آٹھ مقدمات میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے عبوری زمانت میں ایک اور توسی حاصل کر لی ہے عمران خان نے آج بھی عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست قبول کر لی اور ان کی زمانت میں تین مئی تک توسی کر لی تاہم عمران خان نے ریماز دیے کہ اگر آئیندہ سماعت پر بھی عمران خان پیش نہیں ہوئے تو زمانت منسوق کر دی جائے گی چیف جسس آمیر فاروق نے عمران خان کے بکلا سے کہا کہ ہم آپ کو پہلے ہی غیر معمولی ریلیف دے رہے ہیں حتمی ریلیف انصداد دیشتگردی کی عدالت سے ملے گا دوسری جانب جج کو دھمکی دینے کے کیس میں آج عدالت نے عمران خان کے قابل زمانت وارنٹ برقرار رکھے ہیں عمران خان کو بیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی دعایت کرتے ہوئے مزید سماعت پچیس مئی تک ملتوی کر دی ہے اور کہا مچلکوں کی ادائیگی اور زامین کی گیرنٹی پر عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے عمران خان پچیس مئی کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو اس کے علاوہ آج اسلام آباد آئی کورٹ نے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے عدادتوں میں پیشی کی درخواست پر فیصلہ میں فوز کر لیا ہے چیف جسس آمیر فاروق نے ریماز دیئے کہ ٹیکنالوجی کا جہاں استعمال ہو سکتا ہے ہونا چاہیے عمران خان ایک بڑی یا سب سے بڑی فارٹی کے سربراہ ہیں کوئی اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے یہ الگ بات ہے ویڈیو لنک کی درخواست منظور ہونے کا فائدہ صرف عمران خان کو نہیں بلکہ سب کو ہوگا آج امیت ناہی رضی اللہ حافظ